موسیقی تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ہمارے گلوکار تھے منیر حسین صاحب موسیقی تو اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے ان پر نہ بلوک بنایا جائے تو کوئی ازادتی ہوگی تو ہم ایسا نہیں چاہتے تو آج میں نے سوچا کہ ان پر بلوک بنایا جائے ساتھ میں مسعود رانہ صاحب کے بھی کچھ گانے آپ سے شیئر کیے جائیں اور ساتھ ساتھ منیر حسین صاحب کے بھی گانی شیئر کیے جائے تو ساتھ ایک اس میں ان پر میں آپ کو انشاءاللہ احمد رشتی صاحب کا اس زمانے کا بڑا سپر ہٹ گانہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا مونیر حسین صاحب کو اٹریبیوٹ پیش کریں اور ہم جتنی عزت افضائی ان کو دے سکتے ہیں وہ دے اور اس میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہماری وہ پرانے لوگوں کا کیا سکور تھا وہ کیا کچھ کرتے تھے اور جو بہنیں بھائی جو جن کو وہ چیزیں یاد ہیں ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے اور وہ اس چیز کا مزہ لے کتنا بے ترد یہ زمانہ ہے بے گناہ ظلم کا نشانہ ہے مونیر حسین صاحب جو تھے وہ رچید اتری صاحب جو بہت بڑے موسیقار تھے ان کی فیملی سے ان کا تعلق تھا اور ان کے جو نو سالہ کیریئر میں مونیر حسین صاحب نے اتنے مشہور مشہور گانے گائے اور بڑے بڑے خوبصورت گانے گائے تو ان کی تعداد تقریباً دو سو سترہ بنتی ہے ان گانوں کی صرف نو سالوں میں انہوں نے دو سو سترہ گانے تقریباً گائے ان میں جو ایران جائے کا گانا وہ بھی تھا جو ایجاج صاحب پہ پیچرائز ہوا وہ کہتے ہیں کہ نینہ والڑی یہ میری بنجلی بھی توں ایتان توں میرا دین ایمان لوگ جو ہیں جو پبلک ہے وہ زمانے کی فلموں کو اس لیے زیادہ لائک کرتی ہے تو اس میں فہشی بلکل نہیں ہوتی تھی اور بڑی اصلاح کی باتیں ہوتی تھی اور گانوں پہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ عوام کا جو ہے اصلاح ہو جو دہاتو کی اصلاح اور کیسے زندگی دوسر کیا تو ان کو اسی چیز پر پیٹن پر رہتے ہوئے مسود رانہ صاحب گہ dáver کے کانا ہے ایک یارا نال بہار آقتہ کہ کوریاں پنجاب دیاہ سیران تو ننگیاں پندھیان پندھیان د Savage اس کے بعد بہادر کسان کا ایک آنہ ہے جو منیر حسین صاحب نے اگایا تو اس کے بھی بہل بڑے پیارے اور گانا بھی بہت سورت ہے کہ اکھا بلیاں تے باواں گوریاں تو ویورز آپ نے دیکھا یہ اس زمانے کی بڑی سادہ سادہ شہری بڑی پیاری سی بڑی انو سینٹرائی پورٹ شہری کی جو آج بھی لوگوں کے دنوں میں بستی ہے اور بہادر کسان کا یہ ایک بہت مشہور گانہ جو آج تک لوگوں کی زبان پر ہے وہ بھی مسود رانہ صاحب کی آواز میں ہے کہ اے نو دل دہیے یا جان اے دلدار نہیں پس دل دہیے یا جان پر اے دلدار نہیں پرن تے دجی تلوار کسے دے یار نہیں اس کے بعد منیر حسین صاحب کی آواز میں سیتھی فلم کا گانہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ بولتی لے دیے رانیے اس کے بعد پرجائی فلم کا جو ایک دھمال ہے پرجائی فلم کی وہ میرے ذہن میں آتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں دو گانے ہیں مطلب دو گانہ ہے وہ ایک منیر حسین صاحب کی آواز ہے جو کہ ساون صاحب پہ ہے اور ایک مسود رانہ صاحب کی آواز میں جو ہے وہ والد صاحب پہ ہے تو کمال ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور دوسری طرف آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ساون صاحب مرہوم تھے وہ بھی بڑے اچھے آرٹس تھے اور بڑے بڑے اچھے انہوں نے بڑے بڑے زبردست کردار ادا کی ہیں تو ان پہ بھی وہ کچھ پورشن منیر حسین صاحب کی آواز میں وہ بھی ان پہ فلم آیا گیا تھا وہ بھی آپ کے حاضر خدمت ہے اس کے بعد پر جائی فلم کہی ایک اور گانا ہے جو بہار بیگم کے جمعی ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں اور میرے والد صاحب کے بچپنے میں وہ ان کو اٹھا کے جاتے ہیں اور وہ بڑا ان کو ستمہ ہوتا ہے تو وہ بڑا مشہور گانا اور بڑا ہی خوبصورت گانا ہے کہ پینگ ٹوٹ گئی حلارہ کھا کے ٹالیاں دے ٹین پج گئے پینگ ٹوٹ گئے حلارہ کھا کے ٹالیاں دے ٹین پج گئے اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے بولا تھا کہ احمد رشتی صاحب کا جو گایا ہوا گانا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو وہ فلم چوڑیاں گئے وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں لیلہ کھا گالا فیتیاں والا تتا کھتا کے دل تڑکے چھٹی کھوڑتی ہائے چھٹی کھوڑتی دپٹا کھالا فیتیاں والا تتا کھتا کے دل تڑکے تیری پگڑی ہائے تیری پگڑی ہائے ہوئی ورزاب نے دیکھا کہ یہ جو گانا یہ لوگوں کو آج کی جو بہت ہے وہ بھی اس کو سنتی ہے اس کی شاعری اتنی خوبصورت تھی اس کے بعد جو فلم میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہیر سے آل ہے مسعود رانہ صاحب کی عباد ہے میرے والد صاحب نے اس نے رنجے کا کریکٹر کیا ہوئے جب وہ جوب لیتے ہیں اور جو چولے کی سوا ہم بولتے ہیں خارک ہوتی ہے وہ سر میں ڈالی ہوتی ہے اور گلیوں میں گانا گاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت گانا ہے کہ لوکو ایمین جیاردہ نظارہ لبدا لوکو ایمین جیاردہ نظارہ لبدا موسیقی اور اس کے بعد جو مسعود رانہ صاحب کی عواز میں ایک کمال گانا ہے تابع دار فلم ہے اور اس میں زیند بیگم جو ہے وہ اس پر فلم آیا گیا ہے بڑا سیٹ سونگ ہے وہ اوپر سے اوور لیپ ہوتا ہے تو مسعود رانہ صاحب کہتے ہیں ان کا وہ بول کچھ اس طرح سے ہے کہ پنچھی اٹھ جانا پنجرہ رہ جانا خالی پنچھی اٹھ جانا بڑا ضبورت ہے سچا میرے رب دانا اے چوٹھا سب زمانہ پنچھی اٹھ جانا پنجرہ رہ جاؤ خالی اور وہ مسعود رانہ صاحب کی عواز میں پھل پھلی صاحب کا گانا علمشہور جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ نئی پکھا شہر گراندہ نئی چاز الفاندی چھاندہ وہ جن لوگوں کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتی تو وہ میں آپ سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے نہ پکھا شہر گراندہ کہ میں پکھا نہیں ہوں نہ شہر کا نہ گاؤں مجھے چاہیے نئی چاز الفاندی چھاندہ تو وہ بڑا خوبصورت گانا ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں نئی پکھا شہر گراندہ نئی چاز الفاندی چھاندہ میں تے تھو روا میرے آ سکھ منگنا دکھی ماندہ اور اس کے بعد جو فلم روٹی کا گانا ہے وہ میں فراموشنی کر سکتا وہ میرے دل میں آتا ہے بار بار جبان پر بھی آتا ہے وہ میں آپ کی فتنوں میں پیش کرتا ہوں جب والے صاحب جیل میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو ماں کی یاد آتی ہے اور وہ سارا پچھلی سین جلتے ہیں ان کے سین میں تو پھر وہ مسود رانہ صاحب کی بات میں وہ گانا ہے کہ ماما نو تڑپاون والے آپ کا دو سکھ پاندے ماما نو تڑپاون والے آپ کا دو سکھ پاندے نے ماما گستے تیرا برسے سانٹھ پرائے جاندے نے ماما نو تڑپاون والے ماما نو تڑپاون والے ایک گانا میرے ذہن میں آ رہا ہے مگر وہ گانا دکھانے سے پہلے میں آپ سے اجازت مانگوں گا کہ آپ مجھے لائک کر رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کا اتہائی دل سے شکر گزار ہوں اور میں اس چیز کا دین نہیں دے سکتا آپ کا کہ آپ لوگ جو اپنے کاموں میں سے ٹائم نکالتے ہیں میرے لئے غریب کے لئے ٹائم نکالتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں بوجھ کرتی ہیں تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور یہ گانا آپ دیکھتے جائیے گا جاتے ہوئے جو چچا جی کا ہے مسود رانہ صاحب کی آواز میں میں آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا گو ہوں آپ ہی میرے لئے دعا کیا کریں خدا صاحب کا بھلا کریں جو صاحب کی خیار کریں تو ویورز نیکس فلوگ میں انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو دوبارہ جلد ملتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے تب تک خدا آمد